بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں توا چکن آپ کے لئے تیار کر رہی ہوں جو بہت ڈلیشیس بہت سیمپل سی ریسیپی ہے چھٹ پٹ سے تیار ہونے والی اور ساتھ ہی آپ کو آپ کے کومرس کا جواب دیتی چلوں کیونکہ مجھ سے بہت کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ بھی اتنے عرصے سے آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی ہیں تو اس کی وجہ ہے گھر میں تھوڑسے پرابلم تھے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اور سب سے بڑا پرابلم کیچن کیونکہ نیا کیچن تیار ہو رہا ہے اس کی بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی انشاءاللہ وہ جیسے ہی تیار ہوگا آپ نے دعا کرنی ہے کہ جلد دل جلد وہ بھی تیار ہو جائے تاکہ میں آپ کے لئے مزے مزے کی ریسیپی اپلوڈ کرتی رہا ہوں تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پر میں نے دوا رکھ دیا اور اب اس میں آئل ڈال دینا ہے تقریبا 3 ٹیبلز پر اب یہاں پر دکھا دوں یہ میں نے چھکن لیا 1 کلو گرام اور اس کے درمیانے سائز کے میں نے پیسیز کروایا ہے ویسے اگر آپ چھوٹے پیسیز رکھیں گے تو طویبے بنانا بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے پیسیز رکھوں نے پیسیز رکھیں گے کچھ مکت Этот پیسیز رکھیں گے میں نے پیسیز رکھیں گے اب اس کا گولڈن براؤن کلر ہونے تک اسے پرائے ہونے دینا ہے تقریباً 5-6 منٹ لگیں گے چکن کا پر لائک گولڈن براؤن ہوتا ہے اب یہاں پر یہ میں نے ریسن کو چوب کر دیتا تقریباً بلدے بچ دینا ہے اور ریسن کو بھی دو منٹ پر اسے کوکو ہونے دینا موسیقی 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 دھنیا 1.5 spoon میں نے زیرا دیا یہ بھونا دیا میں نے اسے کھیس لیا ہے یہ داگے میں آپ کو خلدی داگیں یہ تقریباً منتھا دیسپون کپی لاد میچ 1.5 spoon مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں تماتر اور دہی داگیں یہ 3 میں نے تماتر لیے 3 سے 4 اگر اور آپ اس طرح سے دہی کر دیں اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ دہی ڈالنے سے پہلے تھوڑی دیر کیلئے فلیم کو بند کر جانے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پھر فلیم کو اون کرنے بڑا اتیاب سے پکھانا پڑتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ تبہ پر یہ اتنا مزے کا چکن تیار ہوتا ہے اور دیکھیں ٹکنی آسان ریسپی ہے بہت ڈیسٹی تیار ہوتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور پھر دیکھیں گا کتنی زبردست چکن تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں فلیم کو اون کر دیتی ہوں کور ہے تو اسے کور کر دیں نہیں تو اسی طرح سے اسے پکھنے دیں فلیم کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ خائی نہیں رکھنا میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ گوشت بونز کے ساتھ ہے تو یہ اچھی طرح سے اندر سے گھن جائے بہت اچھے سے اس میں بھون چکا ہے ٹیماتر بھی جال چکے ہیں اور کچھ کے لینے ٹھیکے بھی اٹھا دوں ٹھیک ہے بہت اچھے پھر دیکھیں گوشت کے لینے ٹھیک ہے اب ہموں پر کیا کرنا ہے کہ فریش کوٹی کالی مچھے فریش یہ میں نے لیے اقریبا ہاف تی سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہری مچھے اور بڑے سائز کا ایک ٹیمنٹ آ دیں اس میں کلیم کو بند کر دینا ہے چکن بہت لیشیس بہت پیاری خوشبو ہوا ہے اور بہت جوسی اور صوف تیار ہوا ہے اب اسے کوئلے کا دھوان دے دینا ہے اور اس کے لیے درمیان سے اس طرح سے جگہ بنا لینی ہے یہ میں نے کوئلہ اچھی طرح سے فلیم پر رکھ کر جلا دیا ہے اب آئل کے کچھ ڈرابز اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے صرف دو منٹ کے لیے اسے دھوان دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا کیا زبردست خوشبو ہوا رہی ہے توا چکن بھی اتنا مزے کا چٹ پٹا اور دیکھیں کتنا آسان ہے بہت جلدی یہ تیار ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی